اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام والا شرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبین رحمت للعالمین و بالقاسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کاؤسر اور پروردگارِ عالم نے اس سورے کی خاص بات یہ ہے کہ جب لوگوں نے نبی کو ابتر ہونے کا تانہ دیا تو حضرت پیغمبر کے ڈیفرینس میں آئی گیا اور آنے کے بعد میں اس میں ابتر کا جواب نہیں دیا بلکہ اپنی عطا کا اظہار کیا اپنی عطا بتائی اِنَّا آدھائِ نَقَلْ قَوْسَرْ ہم نے آپ کو قَسْرَتِ اَوْلَادَ تَعْدِ کیا بات ہے قَسْرَتِ اَوْلَادَ انہوں نے تانہ دیا حضرت کا ہم نے آپ کو قَسْرَتِ اَوْلَادَ تَعْدِ اِنَّا آدھائِ نَقَلْ قَوْسَرْ اب جب ہم نے آپ کو نعمت اٹھا کی تو نعمت کے شبریہ کا طریقہ بھی بتایا فَسَلَّتِ اَوْلَادَ اَوْلَادَ اپنے رب کی عبادت کیجئے اور قُربانی دیجئے قُربانی دیجئے اور آپ مضمئن ہو جائیے کہ ایک وہ افتر کہنے والے ہیں آپ کو تو قَسْرَتِ اَوْلَادِ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا سلامات بڑھے محمد اللہ اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صاحب نے پیغمبر سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیا کیا آتا کیا تو پیغمبر نے جواب دیا قُدرت نے پانچ چیزیں مجھے عطا کی پانچ چیزیں علی کو آتا کیا تو صاحب نے کہا ہم نے تو آپ کے بارے میں پوچھا تھا آپ نے یہ علی کا تذکرہ جو کر دیا مغزِ علی اس انتہا پہ تھا ہم نے تو آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا یہ آپ نے علی کا ذکر کر دیا پیغمبر نے کہا کہ میرے سامنے کے نظیر ہیں جب میرا لب مغیر میرے ذکر کے میں اپنا نام سننا پسند نہیں کرتا کیا بات ہے کیا بات ہے جب میرا رب بغیر میرے نام کے بغیر میرے ذکر کے اپنا ذکر سننا پسند نہیں کرتا تو میں کی بغیر ذکر علی کے اپنا ذکر خلوا کریں مغمبر سوارے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے اس نے قرآن عطا کیا اور علی کو علم عطا کیا مجھے نبوت و رسالت عطا کی علی کو ولایت و امامت عطا کی مجھے مجھے میرا کی منزل پر بلایا علی کے لئے آسمان کے دریجے کھولنے کے سلامات پر اللہ اللہ پیغمبر کو جو کچھ بھی قدرت میں عطا کیا پیغمبر نے سب علی کو دے دیا اور قدرت میں بھی خدا کی قسم میرے مولا کو ایسے پہچنوایا اللہ نے کہا میرا نام بھی علی کوئی بندے کا نام بھی علی میں رازق رزق ماتے گا یہ علی کائنات میری اس کائنات کا نگرہ یہ علی زمین و آسمان میں نے بنائے میری آنکھ یہ علی دیکھو میں جنت کا مالک تصحیم جنت نہ رو جنت یہ علی دیکھو میرے اور اس کے بیچ میں تکلفات تو اتنے ختم ہو چکے ہیں جو کچھ میرا ہے وہ سب اس کا ہے اور جو کچھ اس کا ہے وہ سب میرا ہے تکلفات کی حد تو اتنی ختم ہو چکی ہے جب میرے یہاں کھانا ختم ہوتا ہے تو اس کے دھر سے منگا دیں اور جب اس کے یہاں ختم ہوتا ہے تو اپنے دھر سے دیں گے سلوات پڑا سلوات پڑا سلوات پڑا ہ سلوات پڑا میں مولانا لايروس مولانا لايروس ہنگر آیاز ہے بال 웃اسلام الحمدلی اللہ Nah هذا سلام ده ماما آہ رسول کوFire پیغمبر نے رنگیا جب پیغمبر میلاج کی منزل پر تشریف لے گئے تو وہاں گفتب ہو ہوئی۔ گفتب ہو ہوئی، تب یہ ہے کہ ایک مرتبہ قدرت نے کہا کہ میری حبیب علی اول ہے، علی آخر ہے، علی ظاہر ہے، علی باٹن ہے۔ پیغمبر نے کہا محبود، یہ سب تیرے فضائل ہیں، قرآن پاپ میں جن کا تذکرہ کہا نہیں، سنو علی اول ہے۔ علی اول اس لیے ہے کہ میرے اور علی کے بیچ میں ایک نیساق ہوئی، ایک اہد ہوا، علی نے مجھ سے اہد کیا میرے محبود جو تیری توحید کا منچر ہوگا اس سے میں بھی بچنوں گا۔ جو تیری توحید کا منچر ہوگا اس سے میں بچنوں گا تو قدرت نے کہا اے علی جو تیری ولایت کا منچر ہوگا اس سے میں بچنوں گا۔ علی اول، علی آخر کہ سب سے آخر میں میں علی کی روح کو قمض کروں گا، اس کے بعد میں کہا کہ علی ظاہر، اے میرے حبیب میں نے اپنا علمِ ظاہری سب علی کو دے دیا، تم بھی علی سے کچھ چھپانا نہیں۔ اور باتینی علمی میرا سب علی کے پاس ہے، قیامت تک پھولا علی کو پھولا علم ہے، سلوات پڑے محمد والے۔ جی، پیغمبر، ہیں میراج کی مندیر میں جبریل ای امین ساتھ ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے دیکھا، سامنے ایک نور کا حجرہ ہے، جس سے نور کی شوائی نکل رہی ہے، اس میں ایک تعالیٰ پڑھا ہوگا ہے۔ پیغمبر نے دعا کی حکم ہوگا یہ تعالیٰ کھول دیا جائے، تعالیٰ کھولا پہ پیغمبر بن داخل ہوئے۔ تو اس میں ایک صندوق رہا ہوا تھا، اس میں ایک صندوق رہا تھا، اس میں بھی تعالیٰ پڑھا تھا، painful دعا jsutται. ابmud اس کے اندر سات صندوق تھے اگر سات صندوق۔ تو اس میں سے بھی لباس نکلا خب میں رب ہوا ہے میرے حبیب اس لباس کو زیبتن کرو پیغمبر نے لباس زیبتن کیا قدرت نے مبارک بات دی جیوری نے بھی مبارک بات دی پیغمبر نے سوال کیا میرے معبود یہ لباس کیا صرف میری ذات کے لیے کہا نہیں یہ اس کے لیے سوال آپ کیجئے گا جس کا جواب میرے جواب سے ملتا ہوگا آپ کے بعد یہ لباس اس کے لیے پیغمبر میراج سے تشریف لائے میراج میں یکی کہ جب ساتھ تھے تو دیکھا کہ ایک شیر ہے جو نور کے دھابوں سے بندھا ہوا پیغمبر کو دیکھ کر آوازیں بلند کر رہا ہے جب سے پوچھا یہ شیر کیسا کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے دنیا سے جو کچھ آپ کے پاس ہو وہ شیر کی طرف ڈال دی یہ پیغمبر نے کہا کہ یہ انگوشتری ہاتھ میں تھی وہ شیر کی طرف ڈال دی میراج سے واپس جوا ہے اور علی سے ملاقات ہوئی تو مولا علی نے پوچھا اللہ کے رسول حاجم میراج آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں تو علی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بیان کریں اور یہ کہے کہ مولا نے کیا کیا وہ انگوشتری پیغمبر کے حضور میں پیش دی ایک مطب انگوشتری ہاتھ میں لینے کے بعد پیغمبر نے کہا ہے علی تو مجھ سے پہلے زمین پر پہنچ گئے سلمات پڑے محمد والے محمد تو حالی میراج محمد کو بیان کرنے دو حالی میراج محمد کو بیان کرنے دو تم اگر بولے تو پہچان لیے جاؤ گے حالی میراج محمد کو بیان کرنے دو تم اگر بولے پہچان لیے جاؤ گے پیغمبر تشریف لائے وہ لباس مسجد نوی میں رکھا اپنے ایک صحابی سے کہا اگر یہ لباس میں تمہیں اٹھا کروں تو تم چاہ کروگے کہ اللہ کے رسول میں اگر اختیار کروں تو اپنے مقام ببینجم عزلس مقام میں کہا کہ بعد میں دوسرے صحابی سے پوچھا تم کیا کروگے کہ میں حیاء قائم کروں میں حیاء قائم کروں اسے سے پوچھا انہوں نے کہا میں حیاء قائم کروں گا سب سے آخر میں مولای کائنات علی ابن عبی طالب کے بارے پیغمبر نے پوچھا یا علی اگر یہ لباس میں تمہیں اٹھا کروں تو تم کیا کروگے علی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی امت کی اے پوشی کروں گا اے جبیر یمیر نازل ہوئے کہ علی کا جواب قدرت کے جواب سے ملتا جلتا سولاد پڑھے محمد و علی محمد جب میں اس مقام پہ پہنچا کتاب میں پانتھے پڑھے مجھے یاد آیا ٹی وی پر ابھیتاب بچن کے بی سی دکھاتے ہیں کون بنے گا کروڑ پٹی اس میں بھی وہ چار سوال کرتے ہیں تین غلط ایک صحیح یہی تو ہم بھی کہتے ہیں تین غلط ایک صحیح محمد 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 جب oor کیا کہنا کہنا میرے مولا کا کتنے فضائل ہیں میرے مولا کی کتنے فضائل ہیں دنیا کو دعوت دیجئے کہ درِ علیم آگے تو بیکھو یہاں جو مانگو گے اس سے سوا ملے گا جو مانگو گے اس سے سوا ملے گا میرے مولا ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں کہ قدموں کی آہر پا کر ایک نابینا سائل سامنے کھنا تھا اس نے کہا میں ایک روٹی کا سبانی ہوں مجھے ایک سبلدرو دسٹرخان کو رے دو مولا نے کہا یہ کمبار شائل پر سے trap روٹی دے دو کمبر نے کہا کہ مولا روٹی دسترخان میں ہے کہ کا میں دسترخان کے دے دو جناب کمبر نے کہا مولا دسترخان بار Ikبار پہ ہے کہ میں بائیں 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 دے دو کہ بار اونٹ پہا ہے کہ میں اونٹ کے دو کہ اونٹ کی دم کردار ہے کہ بوری کردار دےww یہ کہیں کہ جناب کمبر نقش گھوڑے چیئرے بانا صحیح ہاں آخ tried خوف مولا نے پوچھا بھی خود حملہ نہیں کرتے تھے جب ادھر سے تین حملے ہو جاتے تھے تب چاو تھا حملہ میرا مولا بھوتا مولا نے چا کیا ہے کہ مرتبہ لیا فتح کو آسمان کی طرح اچھال دیا